جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جمشید کالونی میں یہاں پر کچھ روز قبل ایک بچی جس کا نام اسمہ ہے جو کہ سردی کی وجہ سے چولے پر پاؤں سیکھتے ہوئے بری طرح سے جل چکی تھی یہ بچی اس قدر جل گئی تھی کہ چلنے کے لائک بھی نہیں تھی جو کہ ڈاکٹر تھے انہوں نے جواب دی جا تھا کہ بچی کا پاؤں کٹے گا لیکن میں ایپی شیئر کروں گا کاشی مہمن صاحب کو ان کی کاویشیں ہیں محنتیں ہیں ان کی ٹیمیں بلال ابڑو انہوں نے ورکنگ کی محنت کی آج الحمدللہ بچی اپنے پاؤں پر چلنے لائے کے آئیے مزید جانتے ہیں کاشی مہمن صاحب سے ان کا کیا کہنا ہے میرا نام کاشی مہمن ہے میں نوہب شاہ سے طالب رکھتا ہوں کچھ دن پہلے ہم نے یہ کیس سبالہ تھا اسما کا کہ اسما کے ٹانگیں جو ہیں آگ میں چل چکی تھی اور یہ بہت گریب فیملی تھی بہت ہی گریب فیملی تھی اور یہ مطلب کہ یہ نہیں کر پا رہے تھے مطلب کہ ان کے خراجات ایسے تھے کہ یہ مزدوری کرتا تھا اور ان کی گھر والی بچاری وہ گھروں میں کام کرتی تھی تو یہ مجھے پورے نہیں کر پاتے تو مجھے کافی لوگوں کی جگہ سے ویڈیو آئی ان کے میسیج آئے کہ آپ ان کی مدد کریں آئے اور ان کا علاج کروائے تو پھر میں نے یہ ٹھانا کہ اللہ کا نام لیا میں نے پروردگار کا جو کہ میں ہمیشہ لیتا ہوں تو پھر ان کو میں نے آجرباد جو ہے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی دو تین ان کی جو ہے ڈریسنگ ہوگی ٹانگ بہت خراب ہو چکی ہے تو اس کے لئے ہمیں فیلال کچھ دن ڈریسنگ کرنی پڑے گی جو کہ ایک جو ہے چکر ہمارا تیس سے پہنتیس ہزار میں آ رہا تھا اس کے بعد تقریباً دو سے تین ڈریسنگ ہوئی تو اس کے بعد ان کا دن آیا سرجری کا ڈاکٹر صاحب نے کہا مین سرجری ہوگی اس کی اس کے بعد جو ہے کچھ یہ بہتر ہوگی کیونکہ ٹانگ اس کی بلکل خراب ہو چکی تھی ایک ٹانگ بلکل خراب ہو چکی تھی کہ یہاں کے نوپشا کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹانگ کارڈنی پڑے گی تو پروردگار جو ہے بڑی ذات ہے اس نے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلکل اللہ پاک نے لکھا تھا اس کے نصی میں چلنا تو ہم نے اپنی کوشش کی ہماری بہن ساتھ تھی ہماری بہن تھی جو ان کو سنبھالنے والی تھی عدی سیما بھی ہمارے ساتھ تھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہمیں تو فرم کو ایدراباد ان کو ہم نے سرجری کروائی سرجری میں تقریبا ہمارا ڈیڈ ڈاک لگ گیا اس کے بعد بھی ابھی بھی ہماری اس کی جو ہے نا یہ ڈریسنگ چل رہی ہے آج اسما ایدراباد جائے گی ڈریسنگ کروانے کے لیے ابھی بھی ڈاکٹر نے کہا ہے دو سے تین ڈریسنگ ہوگی لیکن الحمدللہ اب اسما تھوڑا چل بہت سکتی ہے اور کافی اس کی اسما کی ٹانگیں بہتر ہیں جو اسما کو پہلے تکلیف زیادہ ہوتی تھی اب نہیں ہے اتنی یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے جس نے بھی مدد کی خدا کی قسم کاشف کیا دے گا ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا میں میرا رب دینے والا ہے رب کی ذات ہے رمضان شریف آ رہا ہے اللہ پاک انہیں عجر دے گا روزوں کا کہ اس معصوم بچی کی جان بچ گئی اور یہ زندگی بھار یہ چارپائی پہ بیٹھی رہتی آپ سوچیں بچی کا چارپائی پہ بیٹھنا مطلب کہ یہ بڑی ہو کے کون سنبھالتا اسے اسلام علیکم جی میں بلال عبدو آج کاشف بھائی کے ساتھ اور ماشاءاللہ اسما کے گھر پہ موجود ہیں اور آج بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے اور ہم سب نوابشا والوں کے لیے باہر والوں کے لیے جنہوں نے اس پروگرام میں تاؤن کیا اور اسما کی اسما اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی اور ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ معصوم بچی اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور چل پھر سکری ہے تو اس کو ہم نے جب بھی ہم اس کے پاس آئے تو ہم نے اس کو بیڑ پہ پایا اس کو روتا ہوا پایا ٹھیک ہے آج جب ہم آئے دروازے پہ تو اسما خود اپنے پیروں پہ چل کے باہر آئی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئے اور کچھ ایموشنل بھی ہوئے کیونکہ اس بچی سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے پر دل کا رشتہ اور پیار کا رشتہ بہت بڑھ گیا تھا میرا نام سیما ہے اور میں گورنمنٹ کی ملازم ہوں اور یہ امچد بھائی ہیں اور یہ برکت کے گوٹ میں رہنے والے ہیں جنوری میں ان کی بچی جو تھی وہ جل گئی تھی چولے کی آگ میں آج بھی آج اسما اتنی کنڈیشن میں پہنچی ہے کہ تھوڑا بہت جل پھر پا رہی ہے نہیں تو یہ بچی وہ تھی جس کے لئے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا نواب شاہ والے نے کہ اس کی ٹانگ کٹے گی اگر ٹانگ کٹ جی تو یہ بچی کیسے چل پاتی اللہ کا شکر ہے جن جن لوگوں نے پچاس روپے سے لے کر ہینڈسوم اماؤنٹ جن لوگوں نے بچی کے ہلپ کیے اللہ ان کو عجر دے گا اور آج بھی اسما ڈریسنگ کے لئے جا رہی ہے بلال بھائی اور کاشیب بھائی اور میرے ساتھ جا رہی ہے وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پا رہے کچھ دنوں سے ہم جا رہے لیکن اس کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے وہ میں بلال بھائی کو اور کاشیب بھائی کو سینڈ کر دیتی ہوں